جو میں نے قرآن پاکی آیا کریمہ پڑھی ہے کہ اللہ تعالیٰ انشاءات فرمائے وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ اُبْتِغَا مَرْدَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَوْفُ بِالْعِبَادِ فرمایا بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنی جان کو بیچ دیتے ہیں اللہ کی رضا کو پانے کے لئے وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ اُبْتِغَا مَرْدَاتِ اللَّهِ اے میرے محبوب بہت سے آپ کے غلام ایسے ہیں جو اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتے اور اپنی جان کو اللہ کی رضا کے لئے قربان کر دیتے ہیں فروخت کر دیتے ہیں اس کو بیچ دیتے ہیں یہ آیہ کریمہ بعض محدثی میں لکھی ہے کہ یہ آیہ کریمہ کب اتری جب حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت شیرِ خدا کو اپنے بستر پر لٹایا باہر دشمن کھڑے ہیں باہر دشمن کھڑے ہیں اور جان کے لالے ہیں اور حضور علیہ السلام سورہ یاسم پر تو ہی جا رہے ہیں اور بے فکر ہو کے جا رہے ہیں خادم ایسا ہونا چاہیے کہ آقا کوئی ڈیوٹی لگائے نہ تو آقا بھی بے خبر ہو جائے اسے اپنے غلام پر یقین ہو کہ میرا غلام سچا ہے بددیانتی نہیں کرے گا اور غلام کی اگر ایسی ڈیوٹی لگ جائے تو وہ اپنے باعث فخر سمجھے پھر پرواہ نہ کرے پھر ہیلو حجت نہ کرے جو مرید جو شدید جو غلام ہیلو حجت کرتا ہے میں جنام میری طبیعت یہ ہے وہ ہے سمجھو کہ تھوڑا سا نقص ہے اب حضور کو پتا ہے کہ یہ علی ہیں اور باہر دشمن بھی کھڑا ہے تو فرما علی میرے بستر پر لیٹ جاؤ اعتماد ہے نا اب غلام پر بھی قربان جائیں یہ نہیں کہا حضور میں بھی آپ کے ساتھ جانا چاہتا ہوں مجھے بھی ساتھ لے جائیں یہ نہیں فرمایا ساتھ جانا کوئی تھوڑی کم بات ہے یہ کوئی کم شرف ہے فرمایا یہ نہیں فرمایا حضور باہر دشمن کھڑے ہیں تو ہم بیسے دروازہ بند کر لیتے ہیں اور میں اپنے گھر اور آپ تشریف لے جائیں میں آپ کو چھوڑا تو نہیں جو حکم رسول ہے اس پر جان بھی عادر ہے اب جب یہ آپ بستر پر لیٹ گئے نا تو اللہ تعالیٰ نے محدثین اس حدیث پاک کو لکھا ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بلایا اور حتمی کا علیہ السلام کو بلایا فرمایا میں نے تم دونوں کو بھائی بنایا ہے کہ تم دونوں ایک دوسرے کے لیے جان دے سکتے ہو تو حتمی کا علیہ فرمایا نہیں جناب یا اللہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا اپنی جان اپنے کول ٹھیک ہے نا جی کیونکہ وہ فرشتے ہیں نا وہ پیٹ سے پاک ہیں وہ دنیا سے پاک ہیں فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا مگر اس میں پڑتی ہے مہنت زیادہ ٹھیک ہے نا دی تو فرمایا کہ حضرت جبرائیل نے فرمایا جانا یہ تو نہیں ہو تو فرمایا جاؤ مکہ میں جاؤ ایک بھائی اپنے بھائی کے لیے جان دے رہا ہے بے فکر ہو کے سور جاؤ حضرت علی کا جا کے پہرہ دو تو ایک سر آنے ہاتھ جبرائیل علیہ السلام کھڑے ہوئے اور ایک سر آنے ہاتھ تمی کا علیہ السلام کھڑے ہوئے اس وقت آیہ کریمہ نازل ہوئی مومین الناس میں یشری نفس ابتگاہ مردان اللہ ہیں میرے محبوب آپ کے بہت سے غلام ایسے ہیں جو آپ کے لیے اپنی جان کو نچھاور کر دیتے ہیں ادھر سیدنا علی المفتضاء ہیں ادھر ساتھ سیدنا صدیق اکبر کو لے کے جا رہے ہیں وہ بھی جان نچھاور کر رہے ہیں یہ بھی جان نچھاور کر رہے ہیں ادھر صدیقی سلسلہ ہے ادھر حیدری سلسلہ چاہ رہا ہے سارے سلسلہ ہی حضور کی جان پر قربان حضور کی ذات پر جانیں قربان کر رہے ہیں کوئی پرواہ نہیں کر رہے تو فرمایا کہ جاؤ جا کر ان کی حفاظت کرو تو یہ وہ موقع تھا جب ہی آیہ کریمہ ادھری جو میں نے پڑھی ہے